پہلی چیند صحیح مسلم چھہزار دو سو پچیس سیدنا زید ابن ارکم سے جو سابقون والاولون تھے انہی کا وہ دار ارکم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے زیرہ کعبت اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گزنے دیتے تو ہم نے بھی یہ دار ارکم سجایا ہوا ایک تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام روایت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ تابعین آئے صحیح مسلم چھہزار دو سو پچیس انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھیں آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرٹ حدیثیں سنی آپ کی صحبت کی آپ تو بہت خوش نصیب ہیں ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو تو زید ابن ارکم نے کہا کہ میں بہت گوڑا ہو چکا ہوں ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں اس لیے میری معذرت قبول کرو البتہ ایک کرٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہے تھے اپنی وفاہ سے تقریباً تین مہینے پہلے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ اور یہ بات ہے اٹھارہ ذلحجہ دس حجری کی اور گیارہ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہت ہو گئی ربیل اول میں تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سو بار تھا صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور الفاظ بڑے کنکلونی گئے ہم نے اپنے منج میں بھی لکھا ہوا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لو لوگو آگاہ ہو جاؤ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ہے حدیثِ ثقلائی ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اچھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے حضرتِ مابیہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تابعین نے سیتہ سوال ہی عجیب و غریب کر دیا انہوں نے کہا زہد یہ حضور کی بیویاں اہلِ بیعت نہیں ہیں دیکھو مجاہد پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہلِ بیعت کون ہیں ان کو فورا پتہ چل گئے کام کی درے اوری جا رہے ہیں یہ حضور کی بیویاں اہلِ بیعت نہیں ہیں زہد ابن ارکم نے کہا کہ بیویاں اہلِ بیعت ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہیں یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس آلِ جعفر وہ لوگ مراد ہیں اہلِ بیعت حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں جن پر قیامت تک کے لئے صدقہ حرام ہے